اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدے سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے اللہ کا نام لیتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولوگ اور ولوگ جی بلکل امیلوں کے گھر کا ہی ہے یہ اور یہاں پہ صبحی صبح بن رہے تھے ناشتہ بن رہے تھے ناشتہ بن رہتا ناشتہ یہاں پہ اور اتنے کوئی مزیدار پراتھے بن رہے تھے میری چھوٹی مہینے یہ پراتھے بنا رہی تھی اتنی گول روٹی بناتی ہے یہ اتنے گول پراتھے بناتی ہے میں دیکھ کے حیران تھی کہ اتنی خوبصورتی سے پراتھے بنا رہی تھی اور اتنے بڑے بڑے اور روٹی کا سائز تو میرا بھی بڑا ہوتا ہے بٹ اتنی پتلی روٹی اتنے پتلے پراتھے زبردرس بھائی اور یہاں بھی بچاری بھائی سب کو سارے بچے اور سب فرمایشے کرتے ہیں یہ دو شفٹیں ہماری لگی تھی ایک شفٹ میں جو ہے نا وہ پراتھے بچوں کو بنا کے دیے چائے وغیرہ بنا کے دی اور پھر اس کے بعد دوسری شفٹ بڑوں کی لگی تھی تو اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے بڑ جب ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں نا تو پھر نہیں پتا چلتا ہے ٹائم کا بھی اور کام کا بھی کیونکہ وہ بیل بھی رہی تھی پیڑے بھی کر رہی تھی ساتھ ساتھ میں لال کروا رہی تھی لیکن اس کو مزہ نہیں آرہا کہتی چھوڑو آپ یہ آپ میں خود لال کرتی ہوں ہم مزے کے لال نہیں کر رہے ہیں جبکہ میں بھی اچھے لال کرتی ہوں یہ بھی ہم نے پریس کر دیا اچھا بہنوں کی الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے اب ایک بہن پراتھے بنانے میں ایکسپورٹ ہے اور دوسری صفائی کرنے میں اور اس طرح کی کاموں میں بڑی ایکسپورٹ ہے تو جو کچن کا کام زیادہ کرتی نا یعنی ناشتہ وشتہ بنانے کے بعد جس نے پراتھے بنا لیے تھے ناشتہ بنا کے دیے دیے تھا پھر وہ اس طرح کی صفائی والے کام نہیں کرتی تو اب یہ اس سے بھی چھوٹی والی بہن جو ہے نا تو یہ کر رہی تھی صفائی اور پاپا کے کپڑے پریس کر رہی تھی تو یہاں پہ پاپا کی جب وہ کپڑے پریس کرنے کے بعد اس طریقے سے پول کر رہی تھی نا تمہیں اس کو منع گئی تھی میں نے کہا نہیں اس طریقے سے نہیں کرو آپ اس طریقے سے ہینگر کرو گی تو پھر اس میں کریز ڈل جائے گی تو کہتی نہیں آپ ہی آپ ایک دفعہ دیکھو تھی تو مجھے بڑا اچھا لگا اس طریقے سے رکھنا جو کہ میں نے تو خیر کبھی بھی نہیں لکھے لیکن اب میں اس طریقے سے رکھوں گی ایک تو جگہ کی بھی بچے تھے کم جگہ لیتا ہے اس طریقے سے آپ اس کو ہینگ کرو اور ایک ہینگر میں دو سے تین ریس آپ آرام سے ہینگ کر سکتے ہو تو میں نے کہا وہاں بھائی آپ نے تو بڑی اچھی � دے دی مجھے تو یہاں پہ کپڑے پریس کر رہی تھی پاپا کے بہت زیادہ یعنی دو تین ہفتوں کی اس نے کپڑے پریس کر دیئے تھے آئی تین دس آٹھ دس جوڑے تو اس نے پریس کی ہوں گے تو سارے کپڑے وغیرہ پریس کرنے کے بعد اس طریقے سے رکھ رہی تھی کیونکہ آٹھ دس پندرہ جوڑے جب آپ پریس کرتے ہو تو پھر وہ کافی جگہ لیتا ہے تو علماری میں بھی اتنی جگہ نہیں تھی تو پھر وہ اس طریقے سے رکھ رہی تھی تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اتنے زیادہ کپڑے جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا تھا بس تھوڑے بہت ہی کپڑے پریس ہوئے میں تو دیکھیں ایک ہنگر میں کبھی دو یا تین ڈریس کو یہ ہنگ کر رہی تھی اور بہت اچھے طریقے سے کر رہی تھی بلکل بھی کریس نہیں ڈلتی اس طریقے سے تو مجھے تو بڑا اچھا لگا تو بس جی یہاں پہ مل کے ہم لوگ کام ہم کر رہے تھے تو یہ اس طریقے سے کپڑوں کو ہنگ کر رہی تھی ساتھ ساتھ سپاہی بھی چل رہی تھی موسیقی 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 اور موسیقی اور یہاں پہ یہ سپاہی بغیرفرہ کمپلیٹ ہو گئی تھی اور اب ہم کارپیٹcü کے اوپر یہ ایک چادر اس لیے ڈال رہے ہیں وہیسے ہم نہیں ڈالتے اور یہ اس لیے میری بڑی میرا چھوٹی وینہ مجھے بڑا ہی تنگ کھ Lindsay ویڈیو بنا رہی تھی ہے جان ہو اس مجھے تنگ کرتی کبھی موبائل کے اوپر تھپڑ مارتی کبھی میرے پاؤں کے پر مارتی کبھی کیا کبھی کیا بس یہ مستی بہت کرتی ہے تو یہاں پہ بھی یہ مجھے تنگ کر رہی تھی ویڈیو نہیں بنانے دیتی تو چلیں جی میں آپ کو چادر کے بارے میں بتا رہی تھی جب کارپیٹ کارپیٹ کو سیٹ کرنے کے بعد چادر اس لیے ڈالی کارپیٹ کے اوپر کیونکہ ابھی ہم سب بہنوں کے بچے کٹھے ہوئے تو بڑا ہی گن کرتے ہیں گندے پاؤں کھا نہ پینا یہ وہ تو اس لیے ہم لوگوں نے چادر ڈال دی تاکہ کارپیٹ بار بار ہمیں اس طریقے سے پوری اٹھا کے جو ہے نا وہ صاف نہ کرنی پڑے وہ کر دیا تھا اور اس کے بعد جی یہ رات کا ٹائم تھا اور اب ہم لوگوں نے سب نے پڑھی نماز اچھا پورے دن کا کامام ختم کرنے کے بعد نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے بعد پر جو ہماری آدھی رات کی خریونگ ہوتی ہے نا وہ تو وہی نہیں جاتی ہم لوگوں نے ابھی یعنی کہ کھانا کھانا کھا لیا تھا اور عشاء کی نماز پڑھی آئی تنگ دس ساڑھے دس ہو رہے ہوں گے اور اس کے بعد بارہ بچتے ہی بارہ ساڑھے بارہ کے بعد ایسے کو بھوک لگتی ہے نا ہاں اور 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 ایسی والی کھانا نہیں ہوتی کچن والی نہیں اکسر امی بولتی جاؤ بھئی کچن میں کھانا مانا بنا ہر چیز بنا ہی کیوں پیسے برباد کریں لیکن پیزا برگر زنگر اس ٹائپ کی جو نا کریم ہوتی تو ابھی ٹائم ہو رہا تھا ون تھرٹی یا ٹو اکلوک یہ ہی ٹائم تھا پھر ہم لوگ نے پیزا آرڈر کیا تھا اور وہ کھایا تھا اور یہ ہے نیکس ڈے اور یہ ہم گہتے شاپنگ کے لیے اور انشاءاللہ اب اس کے بعد والے ولوگ میں میں آپ کو ساری اپنی شاپنگ دکھاؤں گی اپنی مطلب سب کی وہ دکھاؤں گی یہ نیکس ڈے کا ہے تو یہاں پہ جو جو چیزیں تھی آپ وہ لوگ دیکھیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپ لیے ہیں مزی کی چیزیں آئیں ہیں آج کل کیوں گے سیل بھی لگی ہوئے اچھا یہ والی جو شاپ ہے نا اس میں اس طریقے سے چپل اس لیے رکھی ہوئے ہیں اتنی کوئی زبردرست کی یہاں پہ کلیکشن تھی بہت اتنی بے دردی سے یہاں پہ کھین ہوئے ہیں نا آپ یہ کھین کر سلپرز وغیرہ ہیلز سب کچھ رکھی ہوئے ہیں اتنے کوئی حسین تھے یہاں پہ اچھا یہ اکثر اس طرح سے جو نیچے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا بیچ میں شاپس وغیرہ پہ تو وہ سیل میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی جو لگائے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے وہ الگ پرائز کرتے ہیں بہت یہاں پہ ایسا سین نہیں تھا یہاں پہ جو آپ کے پوری شاپ پر جو ایک ہی پرائز تھی ایک ہی مطلب الگ لگ پرائز تھی بہت جو شیشوں میں لگی ہوئی تھی نا جتنی بھی وہی سائن ڈیلز وغیرہ یہاں پہ بیچ میں سب رکھے ہوئے تھے تاکہ لوگ خود اپنے سائز کو چیک کریں اور اس کو دیکھیں اور ڈن کر دیں اب کوئی بھی پسند آتی تو ہم لوگ نکلواتے ہیں لگ سائز میں تو یہ والا سین نہیں تھا یہاں پہ ڈھیر پڑی ہوئی تھی اور آپ سائز کو چیک کریں اور یہاں سے آپ بائے کر لیں تو بڑے مزیگی یہاں پہ سلیپر تھی میں نے بھی یہاں سے خریدی ہیں دوری سے ایکسپینسیو ہیں لیکن بہت اچھی ہیں سوفٹ اتنی کوئی اچھی سوفٹ تھی یہاں پہ تو آگے آپ کو نیکس فلوک میں دکھاؤں گی کہ ہم نے یہاں سے بھی کیا کہہ لیا اور جگہوں سے بھی کیا کہہ لیا تو ضرور آپ لوگ میری ویڈیو کو فی ووچ کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں کومنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں تو یہ تھی جی امیلوں کے گھر کی ایک چھوٹی سی میری روٹین تو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں ملتی ہوں لائک سبسکرائب کومنٹ ٹینک یو اللہ حافظ